ہلو فرینڈ ویوٹیوب چینل میں ہم ریزوان بلوچ میرے ساتھ موجود ہیں جن دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتے ہیں سب خرید ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے جی آج دوستو آج ہم جس ویڈیو کو دیکھنے جا رہے ہیں جس پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی یوگی جی کے حالے سے کیونکہ ہم دو ویڈیو جو پہلے بھی ہیں ہم پر بنا چکے ہیں ہاں یوگی جی پر جو بنا چکے ہیں ایک اور آج ویڈیو ہم لے کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے یوگی عدیتیا ناث تھگ لائیس پارٹ ٹو یوگی عدیتیا لائک لوک لائی کا بہت سبب ہے بھی بہت سبب جانجام ہی جاتے ہیں تو اپنا جلوہ بلازمی دکھاتے ہیں بہت سوالی ٹیٹوڈ ہے آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس طرح ان کا لوگ بلائے جب وہ لگتے بھی بہت ہی ہیں تو ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو اس کے بعد جو اس پر بات کریں گے شروع کرتے ہیں انڈین پولٹیکل ورلڈ آپ تو ان لوگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ لوگ سے ماندولن کننے کی استطیق میں ہوں کیونکہ انہیں معلوم ہیں اگر توڑ پڑا راک جنی کریں گے دن کی پروپرٹی کو بھی جبت کروانے کا کارے کریں گے لوگ تیرا واپ لائے کو شیٹ ٹھوک دیجے مہا کال کچھ تباگر لائے کو شیٹ ٹھوک دیجے اب انہوں نے کیا کیا ہے اپنے گھر کی میلاؤں کو چوراہے چوراہے پر بیٹھانا پرارم کر دیا ہے بچوں کو بیٹھانا پرارم کر دیا ہے کتنا بڑا اپرات کی پروز گھر میں سو رہا ہے رجائی اوڑ کر کے اور مہناؤں کو آگے کر کے چوراہے چوراہے پر بٹھایا جا رہا ہے بھارت کو بدنام کرنے والی لوگ اپنی واسطیقتہ اور اپنی اوقات کو بھی سمجھیں گے ایک بار جامعہ مسجد کے امام نے پاکستان جا کر کے دیکھا تھا جب کتوں کی طرف اس کو دھتکارہ گیا تھا وہاں سے تو اسی پرکار سے یہی حال ان کو بھی ہوں گے میں کہہ رہا ہوں نا چاہے یہ لوگ آتنگ کی بھاسا ہی یہاں بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے ساروک کھان کی بھاسا میں اور حفظ سہید کی بھاسا میں کوئی انتر نہیں ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں انجمانی جی یہ آزیت نیاد یوگی جی سے کہ یہ ہندوستان پوری دنیا میں سادو سنتوں سوفیوں اور اولیا اللہ اور سوامی بیوکانان جی کے سانجی سانسکریتی سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ سوامی بیوکانان جی کے آچڑنوں اور آدرشوں پر اگر اترے تو میں سمجھتے ہوں زیادہ آپ لوگ پری ہوں گے اور اس دیش کو کوئی بھی سمودائے نہ طالبانی نہ اسامہ اور نہ ہی کسی پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے یہ ایک سازش کے طے نفرت پھیلائی جاتی ہے اگر اس دیش میں بہدو شاہ زفر اور ویر عبدالحمید اور اشفاق اللہ اور بھگستین اور سباشن جیسے لوگوں کی طرح سے آپ کے بیچار ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی سمودائے کے لوگوں کو دیش بھکتی کا صفائی نہیں دینی پڑی جی آپ لوگ سے دیش بھکتی نہیں ہیں پورا دیش بھکتے ہیں سوامی بیوکانند جی نے کہا تھا کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں تو ہم تو سوامی بیوکانند کے ہی ان بچنوں کو آتنا ساتھ کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم گرب سے کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں بس یہی بولیے یہی بولیے یہی بولیے ہم لوگ یہی اسی بات کو کہتے ہیں اسی لئے کہہ رہا ہے تو یہی تو یہی تو سوامی بیقانن نے کہا کہ ہم ہندو ہیں اور اگر وہی بات میں کہہ رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی بات کونسی ہے اسی لئے کہہ رہا ہے اسی طرح دھرمچار اپنے پرچار کے لئے لاب اور ہانی میں لڑتے ہیں یہ جو ہے یہ بیعپار نہیں ہے مولا اور مہلیوں کو سمجھائی کہ تین طلاق کے مجھے پر خطوہ جاری کریں اور ایک بڑی مسلم آبادی کو نیائے دیں ہر بھر بھگوہ چھائے گا ہر بھر بھگوہ چھائے گا ہم کہنا چاہتے ہیں جنہیں پاکستان پیارا ہے وہ پاکستان میں جائیں جنہیں پاکستان اچھا لگتا ہے وہ پاکستان چلے جائیں ہم اس کو روکیں گے نہیں اگر وہ چاہے گا تو اس کو جانے کا قرائے بھی مہیا کرا دیں گے ہم پوری بیوستہ کر دیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر رہ کر کے پرورتیوہار کے نام پر اس دیس کی سمبیدھان کی بیوستہ کو دیس کے سمبیدھانی کی بیوستہ کو کوئی چنوٹی دینے کا کارے کرے گا تو چیتاؤنی ہمیں اس کی کارے نہیں ہم اس کا جواب اسی بھاسا میں اور اس کا جواب جس بھاسا میں وہ جانے گا جس بھاسا میں وہ اس سیکھنا چاہتا ہو جس بھاسا میں وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اس بھاسا میں اس جواب کون دینا جانتے ہیں سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا بلکل بس یہ یہ ہے جہاں دوستو یار بڑا عزہ بردست ویڈیو سے دیکھا جائے بہت اگر دیکھا جائے تو کریٹیکل ایشو تو ہیں جن کو جو آئے اگر دیکھا جائے تو یوگی جی ڈسکرٹ کرنے ہیں جیسے کہ طلاق کا ایشو تھا اس کے علاوہ ان کا ایک واضح مقبتہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان چلے جائے جائے اور اس نے تنزیہ یہ بھی کہا ہے کہ پیسے بھی ہو رہیں گا ہاں کرائی ہم ان کے دے دیں گے بہت دبنگ پسنیلٹی ہیں اسی وجہ سے وہ انڈیا ہوں مشہور ہیں کہ وہ صرف ہندوستان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ناغری ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کا خاتے ہیں تو ان کو ہندوستان سے مختلف بھی ہونا چاہئے یہ نہ ہو پاکستان کے ساتھ جو ہوں ان کے اگر دیکھا جائے تو تعلقات ہوں وہ پاکستان کا پسند کرتے ہوں وہ جو ہے اگر دیکھا جائے اس کو ہم اس کو آتنگوادی سمجھیں گے تشتگر سمجھیں گے جو پاکستان سے بیار کرتے ہیں پاکستان سے چلے جائیں ان کا ہمارے سے کوئی لینے دیں نہیں ہیں اور تندیا یہ بھی کہا کہ کرائے بھی دے دیں گے یہ بڑی بات ہے اس کے علاوہ میڈیا پر ایک محیلہ جہاں وہ اس سے بات کر رہی تھی میرے خان میں تو اس کا بھی ادبردست اور اس کا ایک میجر خمیج جو سب سے بڑی ہے یہ نا کہ تھموں سے سنتے ہیں اور جواب جو دیتے ہیں وہ ٹود اپائنٹ ہوتا ہے مطلبہ کردے فاٹ ہے تو نگی کرتے ہیں شارٹ کٹ جواب دیتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل تو دوستہ یہ تھی میرے آپ کی ویڈیو لوگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ سیشن موضوع دیمیل تیکھنے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے